سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ خیریت ہے کیسے مزاج ہے جی الحمدللہ شکر ہے کریں حقیر فقیر قیسر رضا حسینی بمبئی سے ماہ مبارک رمضان کی عبادتیں وضائف اور نمازیں سب آپ کی خدا مندعالم قبول فرمائے اور دعا کی درخواست ہیں انشاءاللہ بالکل آپ سے بھی یہی دعا کی درخواست ہے اور آپ کے سلسلے میں بھی یہی دعا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ چشم حضور آپ سے گزارش گزار ہوں کہ میں یہ ایک تحقیقی مضمون لکھ رہا تھا میرا اخوار صداقت اور اس تعلق سے ابھی حال میں کچھ خبر آئی تھی اور آئے بھی تھے آکے گئے ہیں مولانا عشرف علی غروی صاحب جو نئے وکیل مقرر ہوئے ہیں آیت اللہ سستانی صاحب نے مقرر کیا ہے تو انہوں نے اپنا اجازہ اپنا وقالت نامہ عام کیا ہے تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے تو اس تعلق سے میں نے چاہا تھا کہ تحقیقی مضمون لکھوں اور اس میں یہاں کے ایک اور وکیل جو مولانا احمد علی عابدی صاحب ہیں ان کا بھی وقالت نامہ شامل کروں اور مضمون درست کروں لیکن اس تعلق اس سلسلے میں جب ہم نے مولانا احمد علی عابدی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بڑا روخہ جواب دیا اور دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر ضرورت ہو تو آپ وہاں سے طلب کر لیجئے آیت اللہ کے دفتر سے تو یہ ہمیں بڑا دکھ ہوا تو اس تعلق سے آپ سے اس پر آپ کیا فرمائیں گے ہم دیکھیں اس کے مسئلے میں میں تو یہی کہوں گا کہ بہرحال اس مسئلے کو اختلافی نہیں بنانا چاہیے تھا اور اختلافی بنانا بھی نہیں چاہیے اور ہے بھی نہیں اختلافی مسئلہ کوئی ہاں جی ہے ہے تو ان کو دینے میں کیا قواہت ہے اب وہ خود اپنے طور کے اوپر بہرحال جب مطالبہ ہوا ہے اور لوگوں میں تشویش ہے بہرحال اس کو اس تشویش کو دور کرنا چاہیے اور بہرحال اس مطالبے کو پورا کرنا چاہیے تھا اور اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ داہر بات ہے کہ اس سے کوئی ان کی عزت یا اس کی وقالت تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں صحیح درست ہے یہ تو وظیفہ شرائی ہے ہاں تو اور دوسری یہ کہ خود جہاں تک آگاہ اشرف غربی صاحب کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں بہرحال یہاں بھی بمبئی آنے سے پہلے کچھ ہم تک بھی میسیج پہنچے اور اس سلسلے میں اور اس میں ایک طبقہ باقاعدہ آپ سمجھئے کہ پوری پورا زور اس بات پر اس کا تھا کہ نہیں سا وہ یو پی ہی کے لیے آئے جی 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 انہوں نے یہی کہا کہ وہ یو پی کے لیے صرف ہیں لیکن انسل میں وہ تو انہوں نے مرکز یو پی کو بنایا ہے ہاں تو جی جی خود نہیں باقاعدہ ان کو جس وقت یہ اجازہ سمجھے کہ سونپا گیا ہے نظف اشرف میں اور خود آغا نے تفاول کیا ہے وہ ساری تفصیلات اس میں تقریر میں بھی موجود ہیں اس میں بھی اس سے بھی اس میں بھی پتا ہے اس میں بھی وضاحت ہے اور دوسرے خود آغا کے اجازے میں بھی وضاحت ہے کہ یو پی ترپردیش اور وہاں کے مومنین کی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے وہاں بھیجا جا رہا ہے ملنہ یہ کہ وہاں وہی کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور یہ قیادہ کلیہ بھی ہے کہ جب وہاں سے کوئی وقیل مقرد کیا جائے گا نہیں اب تک ہمیشہ یہ رہا ہندوستان میں لکھنو ہمیشہ مرکز رہا بہرحال صحیح ضرورت لکھنو ہمیشہ سے شیعت کا ایک طریقے سے مرکز رہا ہے لکھنو ہمیشہ سے اور بہرحال اس لحاظ سے یہ ایک احساس تب کو تھا کہ یہاں سے لے کے اور سمجھے کہ آپ کے صرف اب اگر آگا آقا ہے آپ بھی ہیں وکیل تو وہ صرف مثلا یہاں پر بمبئی اور مہاراچ اور یہ علاقہ اور یہ ایریا سمجھے جی 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 واقعی ادھر اب اگر لوگوں کو کوئی سی اجازت ہے کی ضرورت ہو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو کچھ اور کوئی بات ہو تو اس کے سلسلے میں کوئی تھائی نہیں جس سے وہ رابطہ کرتے ہیں بے شک بے شک اور اکثریت اسی طرف آباد ہے اور مرکز بھی ہے اتنے شیعہ اتر پردیش میں ہیں اتنے شیعہ کسی اسکیٹ میں نہیں ہیں بے شک بلکل تو اس لحاظ سے بہرحال ایک ضرورت تھی کہ وہاں پر آگا کی طرف سے کوئی ایسا نمائندہ ہوتا جو کم سے کمی سے تشنگی کو دور کرتا سات کروڑ کی آبادی میں ایک وقیل کافی کیسے ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے بہرحال آگا نے جو قدم اٹھایا اور جو آگا کو منسوب کیا تو یہ ایک بہت ہی اچھا قدم تھا اور یقینہ سب کو خوشی بھی ہوئی اس بات کی اور اس اب نے استقبال بھی کیا جی 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 وہاں نے استقبال کیا گیا بلکل بلکل سب نے استقبال کیا کہ یہ بہت اچھا ہوا کم سے کم باقاعدہ کے اعلانیہ طور پر آگا کی طرف سے لکھنو میں ایک وکیل تشریف لے آئے اب جو آئی سے بات ہے کہ جب اعتراض ادھر سے ہوا ہے اور بات ادھر سے بھی ہے کہ نئی صاحب وہ لکھنو ہی کے لیے ہیں اور وہاں اتر پردیشی کے لیے ہیں تو ضروری بہران یہاں کے پر یہ ہی یہ بات یہاں ان کی طرف سے نہ ہوتی تو پھر یہ مطالبہ نہ ہوتا لیکن کیونکہ بات اکثر جو بمبئی کے افراد ہیں انہی کی طرف سے آئی یہ بات یا خود آگا کے بعض شاگردوں کی طرف سے ہی یہ اس کے بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ نہیں وہ اتر پردیش کے لیے اتر پردیش کے لیے ہیں اب ضروری ہو جاتا تھا کہ آقا عابدی بھی اپنا اجازہ پیش کرتے کہ وہ کہاں کے لیے ہیں وہ کہاں کے لیے ہیں تحریر صاف ہوتی جی 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 تو یہ سارے مسائل ہیں جو تشویش ہے اس کو دور کرنا چاہیے جی جی اور ہر چیز پردے میں نہیں ہوتی ہے بہتر بلکل مسئلہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام پردے میں ہے تو وہاں کو پر ہر چیز پردے میں ہے جی لیکن یہ سب چیزیں پردے میں تھوڑی رہنے کے لیے ہیں تو وہی ہم نے کہا کہ اگر امام زمانہ پردے میں ہے تو ہر چیز پردے میں نہیں ہونی چاہیے لیکن وہاں مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہر چیز پر دینے ہیں بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہم امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں خدا و عالم ایسی آپ کو سائپوں ایدہ نصیب کریں خوشیہ نصیب کریں شکریہ رائے ترقی میں کام دن رکھیں آمین خدا حافظ